گھر کے راشن ہیں بجلی کے بل ہیں ان سب کو جو ہے نا وہ بلکل ڈاؤن پہ لے آئیں سلکاری جو ملازمین ہیں ان کی مراہد ختم کرنے بلکل اور ایک غریب عوام کی دعا لینے صحت چاہیے تعلیم چاہیے ہمارے بچوں کا فیوٹر چاہیے پاکستان میں ہمیں کوئی سیاستدان نہیں چاہیے بنیادی جو سے پوری رہے ہیں لوگ کی عیاشیں نہیں چاہیے پاکستان کی معیشت کا حال ہے یا جو ہم جیسا چھوٹا موٹا کاروباری حضرات ہیں آپ اسلام علیکم پاکستان زندہ بات پاک پاکست پاہندہ بات صرف اتنا کر لیں کہ زوجات زندگی کے چیزیں نا پیٹرول ہے گھر کے راشن ہیں بجلی کے بل ہیں ان سب کو جو ہے نا وہ بلکل ڈاؤن پہ لے آئیں جو آپ کا آہ سلکاری جو ملازمین ہیں ان کی مراہد ختم ختم کرنے بلکل جو آپ نے ان کو گرین نمبر پلیٹ سعودی گاڑی دیوئے وہ ختم کرتے ہیں ان کے گھر والوں کو جو کوئی آشیاں لگی ہوئے ہیں ان کی سرکاری ملازمتوں کی ایسے وہ ختم کرتے ہیں اور ایک غریب عوام کی دعا لینے نہ ہمیں کوئی سیاست دان چاہیے ہمیں ہماری بنیادی ضرورتیں چاہیے سید چاہیے تعلیم چاہیے اللہ آپ کا بھلا کرے اور جو ہماری روز مرہ کی ضرورتیں اشیاں ہیں وہ ہمیں چاہیے ہمارے بچوں کا فیچر چاہیے پاکستان میں ہم آپ ساتھ کھڑے میں آپ ہمارے سید ذاتیں ہمارے بھائی ہیں آہ آفیز آہ آسیم بنیر صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں آپ ہمارے سید ذاتیں آپ ہمارے سرکار تاج ہیں بس ہماری روپے سے ہے کہ عوام کی ضرورتیں پوری ہو جائیں لوگ کی جو نا بنیادی ضرورتیں پوری جائیں لوگ کی آیاشیں نہیں چاہیے یہ بنیادی ضرورتیں انشاءاللہ جی دن پوری ہو گئیں اس دن سب کی جو ہمیں آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ اور یہ سونے کا اور یہ ڈالر کا مسئلہ تو یہ تو سب چیزیں جو ہے وہ پلائننگ کے تحت ہوتی ہیں ساری چیزیں پلائننگ کے تحت ہوتی ہیں اس کے اوپر اگر آپ گریک ڈاؤن کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے قریب عوام کی دعایں آپ کو ملیں گے اور کیا ہے بس بجلی چوروں کے قلاب بھی بڑا آپریشن کرنے کا پلائن کیا ہے اور بڑے کنٹے اور بڑے کنٹے اور بڑے ٹرانسفارمر یہ بن بھی کیا ہے تو مجھے بنایا ہے اس سے ریٹ سلو آئے مر تو مانی نہیں ساتھ جو ہے نا یہ سب سے بڑی کامیابی کی زمانت ہوتی ہے آپ عوام کی حمایت اور عوام کی دعاوں کے بغیر کوئی بندہ بھی جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا بس آپ عاصم منی صاحب میں آپ سے پھر حس کروں گا کہ یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کے اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ میں دیئے نظام آپ کے ہاتھ میں دیا ہے تو اس کو جو ہے وہ واقعی میں آپ اللہ اللہ پاک کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اللہ پاک کی حکومت قائم کر دیں جو عوامی حکومت ہوگی ظاہری سی بات ہے عوام کی حمایت ہوگی عوام کی دعایں ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بیڑا پار کر دے گا انشاءاللہ اور آپ جسے بزنس لوگوں کا ساتھ دیں ہم تو دیکھیں ساتھ ہیں ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ غریب عوام کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں صحت تعلیم اور ساری چیزیں یقصہ ہو جائیں ہرچی مسابی حقوق ملیں لوگوں کو اور جو یہ مرات مرات کی طبقہ ہے ان کو لگام دی جائے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اس عوام کی دعا سے اللہ تعالیٰ سارے بیڑے پار کر دے گا پاکیسان کے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جیسے کاروبار کرنے والے بھی ترقی کریں اور پاکیسان میں ان کو اچھے سے کام کرنے کا موقع ملیں گے ڈوکٹ ساب ڈوکٹ ساب ماشاءاللہ آپ نے ریشنٹ کو پورا ساپ ایک لیٹھ کیا ہے ہمیں کچھ اپگریڈیشن نظر آ رہی ہے اچھا آپ سے میں ایک سوال کرنا سے رہا ہوں کہ آرمی چیف صاحب نے ابھی ہلکا سا اشارہ دی ہے کہ میں ڈالر کو کنٹرول کروں گا اور بچھلی کو بھی کنٹرول کروں گا اس ملک کے جو بڑے مسئلہ ہیں وہ میں ہل کرنے ہل کروں گا خود سے انہوں نے گارنٹی لیا اور صرف ایک بیان سے ہی تھوڑے سے اس کے اثرات آنا چروع ہو گئے ڈالر بھی نہیں چاہیے تو آپ کیا پیغام اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آرمی چیف صاحب نے یہ بیان جو دیا ہے وہ ملکی سالمیت کے لیے اور جو موجودہ جو اس وقت انتشار کی جو کیفیت جو ہے یا پولیٹیکلی دیکھیں فائننشلی دیکھیں پاکستان میں جو ہے نا یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں پر ان کے جو اس کمٹ سے سڈنلی جو ہے ویدن ون ویک بہت بڑا اثر پڑا ہے کہ ڈالر کہاں پہ تھا وہ چینی سمگلنگ ہو رہی تھی انہوں نے اس پہ ایک صرف بولنے کی وجہ سے تو میں چیف آرمی سٹاف صاحب سے یہ ریکویس کروں گا کہ پوری پاکستانی عوام اور بیسیکلی میں جو ہے چونکہ کشمیر سے ہوں تو پوری عوام ان کے ساتھ ہے صرف انہوں کو جو اس وقت ایک کہنے کے اوپر اتنا بڑا یہ جو شارٹ فال پہلے ہو رہا تھا اور ایک دم سے جو ساری چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں تو انہوں نے جو پلین بنایا ہے ملک کے لیے جو سٹیٹیجی بنائی ہے اس کے لیے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے وہ امپلیمنٹ چاہے وہ بیروکریسی ہے بیروکریٹ ہے یا پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو بھی کرپٹ ہے اس کے خلاف انہیں جو ہے آواز حق بلند کی ہے اس میں تمام پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہو گئی کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی معیشت کا حال ہے یا جو ہم جیسا چھوٹا موٹا کاروباری حضرات ہیں وہ انتائی پریشان ہیں اگر کیفہ فارمی اسطاف اس نعرے کو جو انہوں نے ابھی بلند کیا ہے کہ جو میں کرپشن کے خلاف جو ہے وہ سب لوگوں کے جو بھی ہے بیروکریٹ ہیں یا آرمی آفیسرز ہیں یا پھر اس کے بعد جو سیولین ہیں یا پولیٹیشن ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ میں اجساب کروں گا تو اگر وہ ریل میں اگر یہ امپلیمنٹیشن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کریں گے تو اگر وہ امپلیمنٹیشن کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ ہماری معیشت بہت بہتری کی طرف جا سکتی ہے اور پھر اس کے بعد تین چیزیں ان کو جو کرنے چاہیے ایک کو انجسٹس جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی معیشت کے بارے میں جو کرپشن ہے اس کو ختم کریں پھر تیسری بات جو ہے وہ بیروکریسی اور بیروکریٹ ہیں جن کو اتنی فیسلیٹیٹ کیا ہوا ہے یعنی ایک ملازم جو ہے آپ یہ ایگزمپل لے لیجئے کہ ایک جو بیروکریٹ ہے اس کا پی ایس او کے پاس پرادو گاڑی ہے جو کہ ایک عام آدمی بزنس مین پوری زندگی محنت کر کے وہ پرادو نہیں رکھ سکتا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں بلکہ چھوٹی نہیں بہت بڑی چیزیں ہیں تو یہ چھوٹی چیزوں پر اگر وہ امپلیمنٹیشن کرائیں اور ان کی جو احیاشیں یہ ختم کرائیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر عام بھی آئے گا اور پھر اس کے بعد جو ایک نیلیٹیو بنا ہے جو ایک اینی پرپ مافیا کی وجہ سے بنا ہے کہ انتشار پھیلانے کی کوشش ہے انشاءاللہ جلد جلد ختم ہو جائے گا اور سب لوگ مجھ سمیت اور جتنے جو پاکستانی عوام ہیں ان کا مدہ یہی ہے کہ وہ اس وقت تین چیزوں پر بڑے ایک تو مہنگائی ہے وہ مہنگائی کی جو بیگراؤنڈ ہے وہ کرپشن ہے دوسرا جیسٹس ہے تیسرا جو ہے وہ ہمارے ہاں جو افرا تفریح پھیلی ہوئی ہے وہ امن اومان کی سروتیال ہے تو اب جب معیشت ٹھیک ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اس جگہ پہ امن بھی آتا ہے پھر وہاں پہ وہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ وہ جو کنٹری ہے وہ ایک ساورن کنٹری ہوتی ہے پھر اس کا ایک اپنا ایک انڈویلی جو وہ وہاں کا سٹیٹ کا جو بھی جیسے چیف آف آرمی سٹاف نے فرمایا پھر اسی طرح سٹیٹ کا جو بھی جس صدارے سے ہیڈ کرتا ہے وہ اگر کوئی ڈسین لیتا ہے تو وہ بڑا رسپیکٹ ایبل اور آنریبل ہوتا ہے تو ہمیں سن کے بڑی خوش ہوئی اللہ کرے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہو اور ہم چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ مجھ سمیت میں ہمارے کشمیر کے لوگ پاکستان کے لوگ سب چیف آف آرمی سٹاف صاحب کے ساتھ تھڑے ہیں انشاءاللہ پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی زندہ بات ڈینکیو